اتنا ڈر ہے اتنا خوف ہے کہ اپنی دو خاندانوں کی اجارہ دری کو مکمل کرنے کے لیے جمہوریت اور آئین کا ہی تختہ الٹنے کی سازش ہے عدلیہ کو تقسیم کرنے کی سازش ہے الیکشن کمیشن، ایف آئی اے، نیاب ان سب کو متنازع بنانے کی سازش ہے کیوں؟ کیونکہ دو خاندانوں کا سرمایہ اور ان کے ذاتی مفادات جو ہیں وہ دعو پر لگے ہیں تو ہم یہ انشاءاللہ تعالیٰ ایسا نہیں ہونے دیں گے اور یہ ایک بنیاد ہے جس پر آئین کھڑا ہے کوئی ایک بیس اربرپے کا ایکٹ آف پارلیمنٹ جو رانجے ریاض سے یہ ڈسلاؤ کرائیں گے وہ آئین کی اس روح کو ختم نہیں کر سکتا اور نہ ہی کوئی ڈسینٹنگ نوٹ کوئی لیٹر کوئی ایسی چیز جو ہے وہ اس کو کر سکتا ہے پہلے ماضی میں پی سیو کے تحت ججز نے حلف اٹھائے ماضی میں پہلے جمہوریت پہ شب خون مارا گیا اور یہ سارا کچھ ہوتا رہا لیکن یہ پہلی مرتبہ ہو رہا ہے کہ جمہوری چہروں کو آگے کھڑا کر کے یہ کام کرایا جا رہا ہے یہ پہلی مرتبہ سے ہوا ہے اب میں آپ کو یہ بھی درہ ایک دفعہ پھر بتانا چاہتا ہوں کہ یہ ڈیس اربرپے کیا معنی رکھتے ہیں آپ کے بجٹ کے اندر میں نے جیسے پہلے آپ کو بتایا کہ پی ایس ڈی پی کا خرچہ آپ کا تھا کوئی سات سو ارب اس سال اس میں سے ڈائی سو ارب خرچ ہوئے ابھی تھا ساڑھے پانچ سو ارب کی سیونگ وہاں سے ہے سات ہزار ساڑھے سات ہزار ارب تقریبا سات ہزار ارب آپ کا ایف بی آر کا ریوینی ہوگا ہے چھ ہزار ارب آپ کا فیڈرل کنسولیڈیٹڈ ڈیفیسٹ ہوئے گا اس سال بیس ہزار ارب جس میں سے گیارہ ہزار ارب وفاقی حکومت کا اور باقی صوبوں کا خرچہ ہوگا بیس ہزار ارب اور اس میں سے بیس ارب کتنا بنتا ہے صفر اشاریہ صفر صفر ایک فیصد راونڈنگ آف ایرر جو ہوتا ہے نا راونڈنگ آف ایرر اکاؤنٹ سمجھیں گے یہ اس میں بھی نہیں آتا تو اس کو بنیاد بنانے کی کوشش کی گئی ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ آئین کے خلاف ہے آرٹیکل ایٹی ون ڈی کے تحت جو سپریم کورٹ کے فیصلہ جو ہے اس کو عمل درامت کرنے کے لیے چارج ایکسپینڈیچر میں بھی اس کو کلاسیفائی کیا جا سکتا ہے آرٹیکل ایٹی ون سی کے تحت الیکشن کمیشن کے ایڈمنسٹریٹیو ایکسپینسز میں بھی اس کو قرار دیا جا سکتا ہے یہ وہ دو ایکسپینسز ہیں جس پہ پارلمٹ میں ووٹنگ بھی نہیں ہوتی اور آرٹیکل ایٹی فور اے کے تحت جس کے تحت ہر سال دو سے تین سو ارب رپے سپلیمنٹری گرانٹ پاس کی جاتی ہے یہ اس کے اندر بھی شامل کیا جا سکتا ہے آئین اس پر بڑا واضح ہے آئین یہ اجازت نہیں دیتا کہ کوئی منتخب یا غیر منتخب حکومت بھی الیکشن کا خرچہ روک کے جمہوریت کا تختہ اُلٹ سکے ہمارا آئین اتنا کمزور نہیں ہے ہمارے آئین کی روح جو ہے وہ جمہوریت کے ساتھ منسلک ہے تو انشاءاللہ تعالی جس طرح باقی ان کے تمام حربیں ناکام ہوئے ہیں جمہوریت کا تختہ اُلٹنے میں یہ والا جو حربہ ہے یہ بھی انشاءاللہ تعالی ناکام ہوگا اور مجھے پورا یقین ہے کہ چودہ مئی کو صوبے کے الیکشنز ہوں گے اور جتنی جلدی یہ الیکشنز ہوں آج جب عصاق دار صاحب بڑی معیشت کی تعریفیں کر رہے تھے اگر اتنی اچھی معیشت ہے تو دے دو نا بی سرب روپے بی سرب روپے دیتے ہوئے موت کیوں آ رہی ہے پھر امران خان کا اتنا ڈر ہے اتنا خوف ہے کہ اپنی دو خاندانوں کی اجارہ دری کو مکمل کرنے کے لیے جمہوریت اور آئین کا ای تختہ اُلٹنے کی سازش ہے عدلیہ کو تقسیم کرنے کی سازش ہے وہ دعو پر لگے ہیں تو ہم یہ انشاءاللہ ایسا نہیں ہونے دیں گے بہت شکریہ شاید یہ بتائیں میاں صاحب اب دو ایشیوز بار گئے ہیں ایک تو پہلے جو فونٹی ٹو میمبرز کے ساتھ پارلیمنٹ سے ایک ریزمیشن پاس کروئی کی تھی ایک وہ آگے اور دوسرا آگے راجہ ریاض صاحب کا بھی کل جس وقت سپریم کورٹ طلب کریں گے الیکشن کمیشن کو بی سرب کے ٹیسوں کے معاملے پر پی ٹی اے بھی اس میں فریق ہے آپ ان دونوں پر کنٹیمٹ لگوانے کوشش کریں گے کہ جو فونٹی ٹو میمبرز ان میں اکثری ہے سپیشل سیٹس پر آئی ہوئی ہے اٹھائیس وہ ہے اور راجہ ریاض صاحب ان دونوں پر آپ جائیں گے اگر یہ پروسیڈنگ آگے بڑھتی ہے بھی سرب کے تو یہ دونوں پر بھی ڈس ملیفکیشن کی لگوائیں گے کنٹیمٹ بلکل ہم لگوانے کی کوشش کریں گے دیکھیں اس کی وجہ ہے یہ جو بیالیس ممبرز نے ریزولوشن پاس کی اس میں سے میرے خیال ہے اٹھائیس ممبرز تو وہ ہیں کہ جو مخصوص نشستوں پر آئی ہیں ٹھیک ہے نا اور باقی بھی ان میں سے کوئی وزیر ہی نہیں ہے وزیر قانون نے اپنی سکن بچاتے ہوئے خود اس پر دستخط نہیں کیے آپ اندازہ لگائیں وزیر خزانہ نے بھی نہیں کیے تو یہ اس ریزولوشن کی تو خیر کوئی ایسی وقت نہیں ہے لیکن جو ظاہر ہے کہ جو آئین شکنی کرے گا پاکستان کا جیسے میں نے بتایا کہ جو دستور ہے اس کی بنیاد ہے وہ جمہوری نظام ہے اگر اس کو ضرب لگانے کی کوشش کی جاتی ہے تو ظاہر ہے کہ آرٹیکل سکس جو ہے وہ کس چیز کے لیے بناتا ہے وہ انہی چیزوں کے لیے بناتا ہے ہمارا صاحب کل عمران کا اسلامبال کیس کے سات قدمات مطلب کیا ہے جو دیارہ قدمات ہے اس نے تردیبا مطلب کیا جائے گیا ابھی دیکھ لیتے ہیں جی ہم اپنے وہ کلا سے اس پر مشاورت کریں گے اور اس کے بعد انشاءاللہ شام تک صورتحال آپ کو واضح کر دیں گے کوئی ایسا مسئلہ نہیں عمران خان صاحب پہ 127 پرچے ہیں کہ یہ کتنے پرچے ہیں اور جس شخص نے نوید نے ان کو قتل کرنے کی کوشش کی اس کو ویڈیو لنک کی سہولت دی گئی ہے عمران خان صاحب کو ابھی تک ویڈیو لنک کی سہولت نہیں دی گئی آج کل کافی جگہ پہ الٹی گنگا بے رہی ہے لیکن انشاءاللہ تعالی کوئی مسئلہ نہیں ہے میں سمجھتا ہوں کہ معاملات جو ہیں وہ ٹھیک سمت میں اب جا رہے ہیں یہ پچھلے گیارہ ماہ میں معیشت کا تو بڑا نقصان ہوا چالیس لاکھ لوگ بھی قربت کی لکیر سے نیچے چلے گئے بیس افراد کی آٹے کی لائن میں لگ کے جان چلی گئی صرف ایک اچھی چیز ہوئی ہے کہ بکھری قوم اکٹھی ہو گئی ہے اور پوری قوم کو آج معلوم ہے عمران خان نے ایسے شما لے کے ہر چیز کو ایکسپوز کر دی ہے یہ جو بڑے جمہوری کونسٹیوشنل بنتے تھے سوٹ شوٹ پہن کے باہر سیمینارز پر جاتے تھے کون کتنا کونسٹیوشنل ہے یہ بھی آج مارستان میں کون یہ پیچھے پونیا راکھ کے جو بڑا ایبرہیم لنکن کی تقریریں کرتے تھے سینٹ کے اندر وہ کتنے جمہوری ہیں وہ ابھی سب سب کو پتہ لگیا ہے تو عمران خان کا یہ ایک احسان ہے پاکستان پر جو کبھی واپس نہیں کیا جاسے سرساملی آپ کہہ رہے گا کہ عمر شیزاد جو عمران خان کے پاکستان کے ملے بھی تھے اگر ہم پاکستان پر ہیتے ہیں تو کیا تقیقات اس کی بھی اسی طرح امگلی طرح پہلے ایک ڈاکٹر ازوان میں ہو کیوں؟ بلکل یہ آپ نے بہت اچھا سوال کیا ڈاکٹر ازوان ہے مکسود چپڑاسی ہے اور بڑے گواں ہیں جو شریف خاندان کے کیس میں پرسرار طریقے سے ان کو ہارٹ اٹیک ہوتا ہے اور وہ چل بستے ہیں اور جبکہ میاں صاحب ان کے پلیٹلٹس باہر جا کے ایک دم ٹھیک بھی ہو جاتے ہیں یا آ کے نیچے بھی آ جاتے ہیں ہائٹ پارک میں وہ پیسٹریز بھی کھاتے ہیں تو یہ ایک عجیب و غریب سا نظام ہے اس ملک کے اندر کہ اگر آپ ایک امیر آدمی نے کوئی جرم کیا اور اس کے آپ گواہ بن جاتے ہیں تو آپ کی جان کو خطر ہے یہ مطلب ایسے چوہ کا صرف ایک یہ ہی قصور تھا نا کہ وہ مدعی بنا ایک قتل میں اور اس نے اپنی وردی کے ساتھ انصاف کیا میرے مطابق تو وہ شہید ہے مقصود چپڑاسی بھی اس ملک کا شہید کلانا چاہیے ڈاکٹر رزوان بھی اس ملک کا شہید ہے یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے اپنی جانے قربان دیں اور ان کی جانے شاید اس لیے لی گئی ہوں اس پر تحقیق ہوئے گی شاید اس لیے لی گئی ہوں کیونکہ یہ مسلحت اور سمجھوتے بازی میں نہیں پڑے یہ پریشر میں نہیں آئے ان کو معلوم ہوگا کہ ہماری جان کو خطر ہے انہوں نے اپنی جان کی بازی لگا دی لیکن انہوں نے اپنے اہد سے بے وفائی لے کیا تو میں یہ جو پڑے لکھے لوگ ہیں سوٹ پہننے والے جو باہر سیمینارز پر جا کے جمہوریت پر لیکچر دیتے ہیں میں ان سے بھی کہوں گا کہ آپ بھی اتنے اہد کی وفاداری کریں ورنہ یاد رکھئے گا کہ تاریخ میں جو لکھا جائے گا نا وہ تاریخ کسی کے ساتھ ریایت نہیں کرتی یہ میری رائے گا نہیں نہیں میں آپ پڑھتا ہوں آرڈر یہ دینا ہے کہ یہ چارج ایکسپینڈیچر کے اندر آگیا اور اس کی سٹیٹمنٹ جو ہے وہ پارلیمنٹ کے آگے ٹیبل کر دی جائے اور فوری طور کے پر فنڈ جو ہیں وہ ٹرانسفر ہو جائیں گے وہ تو عدالت نے میں سمجھنا بڑا لحاظ کیا کہ انہی کو ڈسکریشن دی ورنہ عدالت بھی سرب رپے کے ایکزیکٹ ٹرانسفر کا میکنیزم بھی بنا سکتی تھی عدالت اب بھی ان کے ساتھ بہت لحاظ کر رہی ہے لیکن بہرحال میں سمجھنا ان ایکشنز آگے نہیں کرائے جا سکتے ہیں آئین اور دستور کو آپ پوری قومیاں یہ میں نے جیسے پہلے بتایا کہ کیا کسی نے ابھی پی سی او کے طے حلف لے لیا ہے؟ کیا ملک کے اندر مارشلال لگ گیا ہے؟ نہیں لگا نا؟ تو اگر ایسے نہیں ہیں تو پھر تو آئین اور قانون کا ہی راج ہوئے گا اور عوام آئین اور دستور کے ساتھ کھڑی ہوگی